اب نہ تو کوئی در نہ چلے گا اب ہر ایک کو اپنی اپنی پاڑ جائے گی اور 2023 کے بعد پھر راہو آتا ہے ایریز میں سکیر دیتا ہے مارس کو پاکستان کے بار میں گھر میں اور یہ پھر وہی ڈرامے بازیاں شروع ہو جائیں گے جب اربوں درخت لگا دیئے لیکن تین سال بعد دیکھیں کہ it will be a mega scandal اب judiciary کا رول اکتوبر کے بعد امران خان کی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایک اچھا لیڈر پاکستان میں آیا ہے تو وہ زندہ نہیں رہا ہے یہ اکتوبر کا محنان کے لیے اسلام علیکم ناظرین ایم وی کے نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا عابد ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان تھوڑے پاکستان کے جو حالات ہیں تھوڑے گڑبر چل رہے ہیں ہمارا پیارا پاکستان تھوڑی مشکلات کا سامنا ہے اس کو تو امران خان صاحب کہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں نون لی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی حکومت پوری کرنی ہے عساق دار صاحب واپس آگئے ہیں ملکی مشکلات کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان ہمارا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آسٹریلیا جا رہا ہے تو میں آج آئی ہوں اسٹرولوجر کے پاس جن کا نام ہے اجمل رحیم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا امران خان صاحب الیکشن اگر کرواتے ہیں تو جیت پائیں گے کیا پاکستان ورلڈ کپ جیت کے آئے گا زیادہ میں بات نہیں کرتے ہیں آئیے ڈریکٹ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب والیکم اسلام لیکن ہمارے پاکستان کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں اس لیے میں آج آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنے کی کال کریں گے تو کب سے ہم تو دو تین منت سے یہی سن رہے ہیں کہ انہوں نے دھرنے کی کال کرنی ہے کرنی ہے کب کریں گے اور کیا لانگ مارچ کامیاب ہوگی پاکستان کا جو حرسکوپ ہے نا وہ چودہ اگرس انیس سو سن تاریس لیو ہے پاکستان اور ہم لوگ نا بزار بڑے رکھ رکھاؤ اگو یہ وہ بہت انفارشنیٹلی ہمیں بارن ویڈ سچ ٹائپ آف ڈیسنی کے ویڈ نیور ایور گت گوڈ پولیٹیشن اور بیروکریٹ اور یہ ہمیشہ ہم پہ مسلط رہیں گے پاکستان کے حرسکوپ میں ساترن کے ساتھ سان ہے کا فارسکوپ ہے اور اس کو سکر ہے ویجージ بھی ناکٹی و پرارک سنت تاریل کرتا ہےگ ہیں گوڈ اکٹی که سانگیل کرتا ہے بیورکرسی کو ہو پرạt ور واعمت کا سنگیل کرتا ہے اور مین ا Liv aut support حقاری کا کی بھیogenی پولیٹیشن تو گٹی پر ہو مارس سو بھ cooperative کرتا ہے آم فورس اس کو ٹھیک ہے but unfortunately پچھلے چار پانچ سال سے وہ مارس کی بھی position اتنی اچھی نہیں جس سے وجہ سے وہاں پہ بھی آپ کو problem جیسے 71 میں آئے تھے problem وہ problem یہاں پہ اب پھر repeat ہو رہے ہیں تو this is the reason کہ ہم لوگ اس وقت piss رہے ہیں اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے اب نہ تو کوئی دھر نہ چلے گا ٹھیک ہے اب ہارے کو اپنی اپنی پڑ جائے گی ٹھیک ہے ابھی آپ نے نوڈ کیا آگا آڈیو لیکس چل رہی ہے وہ سارے defensive mode پہ آگے اور defensive mode سے آنے کے بعد اب یہ کافی کافی یہ اکتوبر کے end میں اقراض دیکھنا ایک بہت بڑی changes آئیں گی ٹھیک ہے اور وہ changes آئیں گی کہ یہ سارے politician کو ایک سائد پہ کر دیا جائے گا اور ایک انٹیرم گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس کی بنے گی جو اس ملک کو سال ڈیٹھ سال چلائے گی اور سیٹ کرنے کی کوشش کرے گی پوزیٹیو چینج آئے گی پوزیٹیو چینج آئے گی اب ٹو جون جلائی تک دوزار تئیس اور دوزار تئیس کے بعد پھر راہو آتا ہے ایریز میں سکیر دیتا ہے مارس کو پاکستان کے بار میں گھر میں اور یہ پھر وہی ڈرامے بازیاں شروع ہو جائیں گی جب پولیٹک گورنمنٹ پھر آئے گی تو وہ اب اگلے سال جائیں گے تو اتنا ہی دیکھو جتنا دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جب تک ہم خود کہتے ہیں کچھ شہر کے شہر کے لوگ بھی ظالم تھے کچھ سانوی مرندہ شوق تھا ہم لوگ بے حص ہو چکے ہیں ہم اپنی ذات سے باہر نکلتے نہیں صرف بعد اگر الیکشن کی کیجئے تمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے الیکشن ہو جائیں الیکشن ہو جائیں لیکن ملک میں کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آرہا تو آپ اس چیز پر روشنی ٹالے میں تو یہ کہا تھا کہ دوزار بائیس میں کبھی الیکشن نہیں ہوں گے یہ دوزار تہیس میں جا کے اٹوبر میں الیکشن ہوں گے یا جولائی سوری اگرست ستمبر اٹوبر میں الیکشن ہوں گے اب تو الیکشن کا سوال ہی نہیں پیدا تھا تھری فورٹ ملک آپ کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے لوگ بے گار ہوئے ہمیں آپ کے وہ چھوٹے الیکشن بھی تھے جو نو سیٹے خالی وہ بھی پوسپون ہوئے تو ابھی بہت مشکل ہے الیکشن ہوں عمران خان صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں کہ میں وزیراعظم دوبارہ مجھے بنایا جائے اور دو تیا ایک سریعت سے بنایا جائے تو کیا لگتا ہے وہ وزیراعظم بھی نہیں بنیں گے سب کی محنت جو جلسے میں جا رہے ہیں جو ڈیلی رات کو نکل کے دھرنے کر رہے ہیں پونے چار سال ساڑھے چار سال جو بھی چار سال کر کے کیا کر لیا جو آگے کر لیں گے کوئی پولیٹیشن بتا دیں آپ پھر میرے پہ پھر آپ کا وہ نیچے برگیڈ پورا گالیوں پہ آ جائے گا یہ پولیٹیشن دس کنٹری ایز نار میڈ فار پولیٹیشن جب تک ٹیکنو کریٹر قومت اور نہیں آئے گی جس پہ مداخلت نہیں ہوگی آپ یہاں پہ دیکھیں اتنا کچھ ہوکے بھی پاکستان پھر بھی کسی پوائنٹ پہ کھڑا اب یہ آڈیو لیگ ہو رہی ہے ہمیں تھوڑا سا بتائیں کیا مزاق ہم نے بنایا ہوا ہے یہ ایکسپیرمنٹ بند کرنے چاہیے اب کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا کس کو لانا ہے یہ کر لیا ایکسپیرمنٹ دیکھ لیا اپنے ایکسپیرمنٹ کر کے میں سوری میں کیونکہ یہ پاکستان کا عرص کو پڑھا اسے دیکھ کے نا مجھے اب ذرا تھوڑا سا غصہ آتا ہے غصہ آ جاتا ہے سر آڈیو لیکس کے اگر بات کی جائے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے امران خان پہ تو شہانہ کا کیس کر کے ان کو نائل کر دیا جائے گا تو یہ کس طرح کی باتیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے خلاف یہ سیاستے چل رہے ہیں دیکھیں بات سنیں کبھی آپ نے کبھی بیروکریٹ کو دیکھا ایک دوسرے کی ٹانگ کھانتے کبھی آرمی کے آفیسز کو دیکھا ایک دوسرے کی ٹانگ کھانتے کبھی جڈویشری کو دیکھا ایک دوسرے کی ٹانگ کھانتے ریسپیکٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو بلکل ٹھیک ہے نا یہ واحد پولیٹیشن ہے جو ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے ہیں ایک ہم واحد پنجابی ہیں جو پنجابیوں کی ٹانگیں کھانتے ہیں ایسا ہے وی آر مفتوق ہوں اربوں درخت لگا دیئے لیکن تین سال بعد دیکھیں گے it will be a mega scandal جو درخت جس طرح لگے ہیں کیوں وہاں پہ پوز کی گئی پولیسی ہم پہ climate change یہ جو climate change جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نا یہ اسی non-technical issue کی وجہ سے یہ سلاب آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں پچھلے تین سال سے آئی جی فارسٹ ایک management group کا بندہ 10 billion tsunami کا ستیا ناس کیا اس نے دو سال بعد اس کا result دیکھیں گا جب درخت نہیں ہوں گے سے وہ ڈنڈے کھڑے ہوں گے جب تک accountability نہیں ہوگی اب judiciary کا role اکتوبر کے بعد پوزیٹیو ہوگا پھر دیکھیں گا judiciary نے صحیح کرنا ہے پی ڈی ایم کی حکومت اگر بات کی جائے تو عساق دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آگے ہوں ملکی محشد کو ٹھیک کرنوں گا مہنگائی کم کر دوں گا تو وہ کتنا پوزیٹیو ثابت ہوں گے پاکستان کے لئے مارس نیگٹیو ہوا ٹھیک ہے تو کیا ہوا پریشر آرم فونس پہ ہے سلاب آیا ڈیزاسٹر آیا اسے عمران کھان کی کمر روک لینی تھی اب مرکری ریٹو گریٹ ہوا ہوگا مرکری فلکچویٹ کر رہا ہے مرکری ڈیل کرتا ہے اکرنسی کو اس لئے وہ اب اس آگڈار کو کیا کریڈل ملنا ہے نو اکتوبر سے مرکری سیدھا ہو جائے گا اور وہ پوزیٹیو ہو جائے گا اور خود بخود اکانومی بہتر ہوتی جائے گا کریڈل کس کو ملے گا اس آگڈار کو وہ مفتا جو صاحب تھے وہ چارے گالیاں سننے پر لگے رہے نمبر ان کے بن جائیں گے وہاں پہ اگر اسد عمر بھی ہوتے ان کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا بیروکریسی یہ چلتے ہوئے پانی کے دھارے پہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کا دربار ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں ہاں میں ہاں بلاتے ہیں وہ چیز نہیں ہے سر ایسے کر دے and they are the criminal people روکنا ان کا کام ہے and they are sitting on the taxpayer کی طرحوں کے عمران خان صاحب کو میں شروع سے کہتا ہا رہا ہوں کہ سر آپ اپنے he can deliver but اپنے ارد کی درباریوں سے تو نکلے باہر میں لگتا ہے یہی عمران خان صاحب سے بڑی غلطی کرتے ہیں نواز شیف صاحب میں بھی یہ ہوتی کہ سب اچھا سب اچھا یعوب خان جب تھے کہ سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہم تھوڑا پولیٹکس سے ہٹتے ہیں ہر کسی کا یہ سوال ہے کہ کیا کشمیر کبھی آزاد ہوگا اور اگر ہوگا تو کب ہوگا اور کیسے ہوگا یہ بڑا عجیب و غریب سوال کر دیا آپ نے کشمیر کو آپ نا ہم لوگ نا کشمیر پر سیاست ہی کی کام نہیں کیا لیکن امید ہے دوزارتائیس چوبیس میں اچھی نیوز سننے کو مل جائے گی کشمیر کے بارے میں کیونکہ دوزارتائیس کے انڈ میں کوئی نہ کوئی ایسا کہہ لیں کہ چھوٹی سی جنگ چھوٹی سی فائٹ چھوٹی سی کوئی اس قسم کی ہوگی جس پہ کافی حل چل ہوگی اور اس پہ وہ کشمیر جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائے گا اس پہ یہ آرمی کا رول بہت ہوگا نایٹی ایٹھ پرسن آرمی کے لوگ محبل وطن ہیں دو پرسن لوگ وہ جو سیاست کھیل رہے ہیں جو تجربے کر رہے ہیں جو ملک سے کھیل رہے ہیں سر بات کیجئے امران خان کی یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایک اچھا لیڈر پاکستان میں آیا ہے تو وہ زندہ نہیں رہا ہے اس کو کہیں نہ تے بے نظیر کی بات کرتے ہیں بٹو کی بات کرتے ہیں اب امران خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امران خان کی بھی جان کو خطرہ ہے یہ اپنی جان کے خود خطرے ہیں یہ اکتوبر کا مینہ ان کے لیے تاف ہے بس اس سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا پاکستان ورل کپ کھیل رہا ہے تو کیا لگتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ورل کپ لے کے آئے گا یا نہیں لے کے آئے گا پاکستان سمی فینلل تک تو چلا جائے گا ہاں ٹھیک ہے وہ تو ہم سر امرشہ جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا پانچمہ گھر ہے اس کا جو میڈییٹر ہے وہ رہو کے ساتھ بیٹھا ہے ٹھیک ہے پانچمہ گھر سپورٹس کا ہے تو ایسے جب سنسٹری میچ آتے ہیں تو جوا ضرور لگتا ہے آپ میچ کو میچ کیا تک دیکھیں کیونکہ پاکستان ٹیم کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا آگے کہنا ہوں سر اینڈ پہ آپ ہمارے ویورز کیلئے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو میں کہوں گا کہ ایک تو تھوڑا سا تربیت پہ بڑے چھوٹے کی رسپیکٹ ختم ہوگی ٹھیک ہے گھر میں تربیت ختم سکول میں تربیت ختم باہر تربیت ختم آپ باہر کسی سے کوئی ایکسیدنٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لوگ کس طرح مدد کی بجائے لڑنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے گالی گلوز شروع کر دیتے تو ایک تو ڈسپلن تھوڑا سا اگر یہ ٹریفک میں ڈسپلن کر لیں تو یہ ملک صدر جائے آدھا صدر جائے پورا صدر جائے تو یہ کہنا اب it will take next 70-80 years پھر جا کے ہم اس لیول پہ پہ پہنچیں گے ابھی تو ہم 30% بھی اس پہ پہنچیں گے ابھی we are not for democracy this country is not for democracy this country is for Dundas only I hope کہ آپ لوگوں کو سر کی باتیں پسند آئی ہوں گی اگر آپ کی مزید کوئی سوالات ہیں جو آپ سر سے کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سرکر آپ کا number بھی mention کر دیں گے آپ سر سے direct appointment بھی لے سکتے ہیں اور اگر comment section میں آپ چاہتے ہیں کہ میں سر کے پاس دوبارہ ہوں تو comment section میں اپنے مزید سوالات لکھ دیجئے گا comment کر دیجئے گا تو ہم سرکر دوبارہ آپ کو تھوڑا disturb کریں گے ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے ایک اور session رکھیں گے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ